اسلام علیکم نمیدے آپ لوگ خیریے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا ایمازون کا اکاؤنٹ لنک کے اس میں ایمازون نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے تو اس کو ری ایکٹیویٹ کیسے کرواتے ہیں اس کو رین سٹیٹ کیسے کرواتے ہیں اپیل اس کی کیسے لکھی جاتی ہے اپیل میں کون کون سی چیزیں آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں سارا یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور چیٹ جی پی ٹی کی حلپ لیتے ہوئے آپ لوگ جو ہے نا اپی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کا پہلے یہ نوٹیفکیشن دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے یہ نوٹیفکیشن چیٹ لیٹیا ہے ایمازون نے کہا کہ آپ نے جو مجھے ڈاکومیٹس دیئے نا وہ انف نہیں ہے ٹھیک ہے وہ انفرمیشن کم ہے آپ مجھے اور زیادہ جوانا انفرمیشن دیں اور ہم مجھے یہ ثابت کرے ہیں آپ لوگوں نے پروف کرنا ہے کہ آپ جو لنک اکاؤنٹ جس کے ساتھ کی ہے نا دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ لنک کی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایمازون کا ایسا کیس ہے کہ اس میں اس اکاؤنٹ کا ہمیں پتہ ب کی نہیں ہے کہ یہ کس کا اکاونٹ ہے کس کا نہیں ہے ہم اس کو نہیں جانتے ٹھیک ہے اچھا امازون یہ کہہ رہے ان کی اپنے کیا کرنے���ہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیٹ جی پیٹی کو پر دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا بہت سارے لوگ چیٹ جی پیٹی کے اوپر اس لیے نہیں جاتے یا پھر وہ صرف اتنا سا لکھتے ہیں جتنا سا ان کو انگلیش آتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اگر انگلیش بھی نہیں آتی نا تو آپ چیٹ جی پیٹی سے اردو میں بھی بات کریں گے تو چیٹ جی پیٹی آپ کو اردو میں بھی ایزیلی آپ کو ریپلائے دے گا ٹھیک ہے اچھے یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنی اپیل جو ہے اس کو ہر دفعہ جب بھی آپ نے سب میٹ کروانی ہے اس کو ہر دفعہ آپ اور زیادہ پالیش کر کے اور اچھے طریقے سے مطلب ہر دفعہ آپ نے اس کو چینج کر کے اچھے طریقے میں اس کو پیش کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ لوگ کو اس کا سارا سارا میتھرم بتاتا ہوں اچھے چیٹ جی پیٹی کے اوپر جب ہم نے جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کیسے کرنے ہیں اوکے اب یہ دیکھیں یہ ہم چلے گئے چیٹ جی پیٹی کے اوپر ٹھیک ہے اچھا بھی یہ دیکھیں یہ میں نے چیٹ جی پیٹی صرف میں نے آپ لوگ کے لیے بتایا اور یہ جتنا یہ میں نے لکھا ہے یہ کوئی مطلب اپیل نہیں ہے یہ یہ میں نے آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ چیٹ جی پیٹی کو یوز کرنا کتنا زیادہ ایزی ہے کتنا زیادہ یوزفول ہے اور یہ آپ کو کتنی زیادہ ہی ہیلپ کرے گی آپ کی اپیل کو ہر دفعہ چینج کرنے میں ٹھیک ہے ہر دفعہ اس کو اچھا بنانے میں اچھا یہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو انگلیش نہیں آ رہی اب یہ دیکھیں یہ سارا سارا جو ہے نا یہ انگلیش میں لکھنا فرض کریں کہ آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے آپ کہتے کہ مجھے انگلیش ٹھیک سے نہیں آتی تو یہ میں انگلیش میں اس کو کیسے بتاؤں گا چیٹ جی پیٹی کو یہ ساری سچویشن آپ کو اگر انگلیش سپورٹ کرتا ہے ہندی کو بھی کرتا ہے جو ہندی اس میں آتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہماری اردو کو یہ کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اچھا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو میسیج لینگویج میں میں نے لکھا ہے میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ ایمازون نے میرا اکاؤنٹ کسی دوسرے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک کر کے ڈیکٹیویٹ کر دیا ہے لیکن میں دوسرے اکاؤنٹ کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ وہ کس کا اکاؤنٹ ہے اور میرا تو وہ ہی اکاؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میرا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ایمازون کہہ رہا ہے کہ اگر وہ وردہ اکاؤنٹ آپ کا نہیں ہیں تو ہمیں ایکڈیونس ٹروائید کرو کرو کہ واپ آن fossilitäten اور یہ اچھا ob ایک الانą شروع ہے تچھووس آ masculinity میں اس نے کیاوفر ہے اب اس نے کیا تھا کہ یہ مطلب اردو میں ہے تو اس کو اور دکھوں کرنے کے لئے اس نے کیا ہے یہ دیکھے مجھے مجھے اردو میں Inger Hisifiable کہ اسی کو جو انہیں انگلیش میں مجھے لکھے دو اب یہ دیکھو میں نے کہا انگلیش میں بتاؤ تو وہی والا اس نے سارا کسارا جو ہے نا مجھے انگلیش میں بتا دیا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے you can only validate your account in your own name you have all the necessary documents related to your account such as rlc article of organization internet bill invoice front back images of your id card bank statement کہتا ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہی والے آپ اس کو جو ہے نا provide کریں ٹھیک ہے اب یہی والی جو ہے نا میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کا اکاؤنٹ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ دوسرے اکاؤنٹ کا مجھے پتہ نہیں ہے آپ نے دوسرے اکاؤنٹ کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ نے صرف دیکھنا ہے اپنے اکاؤنٹ کو اب یہ دیکھیں یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا information آپ provide کریں وہ کونس information کہہ رہے کہتا ہے to deactivate your account please provide evidence that you have never owned a separate account and believe this deactivation was in error by providing sporting documents ٹھیک ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ والے documents تو جو کہ آپ spot کرتے ہیں جو اس چیز کو ثابت کر سکے کہ آپ دوسرے اکاؤنٹ کو نہیں on کرتے ٹھیک ہے اچھا دوسرے اکاؤنٹ کو on نہیں کرتے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے documents ہم نے تو وہ ہی دینے ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے جو ہے جب آپ نے help لے لی یہ کیونکہ یہ والی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے ساری کی ساری جو ہے نا یہ appeal بنائی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ appeal بہت اچھی ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سے چھوٹا کر دی اس کا جو ہے font size مطلب اس کا جو size تھا میں نے وہ چھوٹا کر دیا اس لیے تاکہ جو ہے نا یہ ایک page کے اوپر یہاں پہ آپ کو دکھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے urgent appeal for reactivation of amazon seller account deactivation in error dear amazon seller performance team it's been a while ٹھیک ہے میں نے یہ جو ساری جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے اس کی جو documents ہوتے ہیں وہ میں ان کی details میں نے لکھ دی ہے اچھا اب لکھنے کے بعد آپ نے ان کو document provide بھی کرنے ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کام مطلب یہ والی اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ایسی appeal ہے کہ آپ کا account چٹکے میں open ہو جائے گا ایسا کوئی بھی seal نہیں ہوگا آپ کو ایک دفعہ amazon reject کرے گا دوسری دفعہ بھی کرے گا تیسری دفعہ بھی کرے گا مطلب آپ کو کافی دفعہ amazon reject کرے گا آپ کو ہر دفعہ بھی کرے گا کہ مجھے اور documents provide کرے آپ لوگوں نے ہاں نہیں مانی ایمازون آپ کو مطلب کیوں کہ دیکھیں آپ دوسری account account کرتے ہی نہیں ہے آپ نے تو کوئی violation کی نہیں آپ نے تو کوئی مسئلہ کیا نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک یہاں پہ اور بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اگر یہ والا مسئلہ کیا ہوا نا تو یہ آپ کی بھی غلطی ہوگی وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا account جو ہے اگر آپ نے اپنا جو card ہے نا وہ کسی دوسرے account کے اوپر بھی لگا لیا فرض کریں کہ آپ نے جو ہے نا charge method یا پھر آپ لوگوں نے deposit method جو ہے نا وہ والا آپ نے لگا لیا ایک اپنے account کے اوپر جو کہ main access ہے جس کے اوپر ایک آپ کے پاس اور account دوسرا آگا کسی اور کا client کا فرض کر لیا آگا لیکن وہ اس کی main main account کے اوپر آپ نے اس کے اوپر بھی آپ نے اپنا ہی card لگا لیا تو ایسے cases میں بھی آپ کا account جو ہے وہ کیا کر جائے گا deactivate کر جائے گا اور link کر جائے گا لیکن وہ open ہو جاتا ہے لیکن پہلی دفعہ کوئی بھی open account نہیں ہوتا ٹھیک ہے sometime ہو بھی جاتا ہے لیکن آپ لوگ کو 200 دفعہ جو ہے نا یہ آپ لوگ کو کیا کرتا ہے amazon reject کرتا ہے لیکن انشاءاللہ ایک time آ جائے گا جب آپ ہر دفعہ اس میں اور زیادہ اچھی modification لائیں گے اور زیادہ اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے change کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے نا اس کو provide کرو گے amazon کو اور ساتھ ساتھ اپنے documents اور زیادہ نہیں میں جو ہے نا اپنی آپ polish کرو گے چیزوں کو تو آپ کو 100% جائے نا amazon آپ کا account reactivate کر دے گا اور انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا account reinstate ہو جائے گا اچھے ہر دفعہ آپ نے اب کہتے ہیں کہ میں اس میں کیسے changes کروں اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر دفعہ آپ لوگوں نے change کیسے کرنے آپ لوگوں نے ساری جو ہے نا اس میں آکے بتانے چاہے آپ اس کو اردو میں بھی بتا دیں اردو میں بتانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کہنا ہے یا پھر آپ یہی والی provide کر دیں اس کو آپ یہ والی ساری کی ساری copy اور paste کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں change ptp یہاں پہ آپ paste کریں paste کرنے کے بعد اس کو آپ کہیں کہ مجھے جو ہے نا اس میں اور زیادہ اچھے وے میں اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا مجھے باتیں add کر کے دو تاکہ amazon کو اور زیادہ آسانی ہو سکے ٹھیک ہے میری اتنی دفعہ reject کر دی اس نے اپیل مجھے اور زیادہ اچھی جو ہے نا اپیل چاہیے تو یہ آپ کو اور زیادہ اچھی اپیل بنا دے گا اچھا اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہاں سے سیدھا copy کیا اور آپ نے جو ہے نا amazon پہ paste کر دیا آپ نے یہاں سے copy کرنے کے بعد آپ نے word پہ آنے word پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ paste کرنے paste کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ wording change کرنے کچھ اور آپ کے mind میں آ رہے اس کو پوری کو آپ نے پڑھنے پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اپنی طرف سے جو ہے نا آپ نے یہاں پہ چیزیں add کرنے copy paste نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے وہ اس کے amazon کے سسٹم کو کیونکہ amazon کے سسٹم میں بھی ai آ چکے تو وہاں پہ اس کو بہت ایزی نہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے copy paste کیا ٹھیک ہے ai ai کو سمجھدہ ہوتا ہے اس کی language ایک دوسری کو سمجھدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا تھوڑی سی اپنی آپ لوگوں نے اس میں جو ہے نا changes کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں چیزیں add کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آ کے font font جو ہے نا وہ بھی آپ نے change کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک تو ہوتا ہے font اور ایک آپ نے font name اور font کی جو ہے نا یہاں پہ آپ لوگوں نے آ کے اس کا size بھی change کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ وہ بھی چیزوں کا پتہ نہ چل سکے کہ آپ نے copy paste کیا ہے اچھا ہر دفعہ آپ نے کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو submit کیسے کروانا ہے اب بات آگی کہ اس کو submit کیسے کروانا ہے آپ نے ایک دفعہ ریجیکٹ ہوتی ہے جتنی دفعہ ریجیکٹ ہوگی اگر آپ کی فرنس کرنے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا اکاؤنٹ وہ اتنی دفعہ اب رییکٹیویٹ نہیں ہو رہا اس سے آگے اور بھی میں آپ لوگوں کو ایک solution بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے submit new information یہاں پہ آنا ہے اب یہ میں آپ کو بتانا نہ ہوں کہ آپ نے کیسے submit کروانی اپنی appeal amazon کو کیسے submit کروانی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے submit new information ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ سے پچھ نمبر پہ وہ آپ نہیں چھوز کرنے آئی do not recognize the other account مطلب آپ دوسرے account کو جانتے نہیں آپ نہیں اس کو پہ چانتے are you currently utilize any third party company service which would explain the relationship آپ نے کہنا no اچھا third party services may include account creation catalog management customer service یہ wala جو نا آپ لوگ نا know other than you are your employees does anyone else currently have access to your seller account information اگر آپ لوگ نے کسی کو جو ہے نا اس کی مین ایکسس نہیں دی تو آپ لوگ نے کہنا no ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے دینی بھی نہیں اچھا اب یہ کہہ رہا کہ are you victim of account compromise or identity theft such as you believe that there has been an error then submit and explanation of اب یہاں پہ آپ لوگ نے submit appeal کروانا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو میں کیا کروں گا اس کو چھوٹا کرتا ہوں اور یہاں سے کو کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ میں ساری کو کو کوپی کروں گا اور میں آپ دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے کیسے اپنے پاس رکھ لے ٹھیک اچھا یہ کیسے پروائیڈ کرنے آپ لوگ نے دکھ دیکھ جیسے میں نے یہ رکھ ہو یہ فولڈر میں اس طرح سے آپ لوگ نے کیا کرنے ان دکھ ساتھ پہ آپ لوگ نے یہ پیڈی اپ میں جتنے بھی ڈاکومنٹ سے آپ لوگ نے اٹیج کر اس کو بیج دینے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے ایمیل کر دی لے تو اس طرح ان پروگریس ٹھیک ہے اچھا اب ایک منٹ اکاؤنٹ ہیلپ بیم چلتی آپ لوگ نے کیا کر ہے ہر دفعہ جب بھی آپ لوگ نے سمیٹ کر آگئے ٹھیک ہے آپ لوگ کے یہ پروگریس میں پھر اس کے بعد آپ کو ایمیل کر دیں گی کہ آپ آپ پروائیڈ کریں تو آپ اپنے ہر دفعہ ایمیزون کے ساتھ اپلوڑ کیا کر نیو آپ لوگ نے اپیل میں کچھ چینجز کرنی کچھ اور اچھ چیزیں اپنے ایڈ کرنی کچھ اور اچھے ایڈ ایڈ کرنی اگر پھر بھی آپ ایمیزون بہت ٹائم آگیا ہے ٹھیک ہے اس کام میں آپ میں بتا لیتا ہوں کہ ایک مہینہ بھی لگ سکتے آپ کے دو مہینے بھی لگ سکتے ٹھیک ہے یہ آپ کو اکاؤنٹ اوپن کروانے بھی لیکن آپ لوگ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے ایمیزون کو اور اگر آپ لوگ اکاؤنٹ کھوڑنا کئی دفعہ یہ تو صرف آپ کی سٹارٹ ٹھیک آپ کی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ اپنے ایمیزون کا اکاؤنٹ بناتے تو کوشش کریں کہ کوشش کریں کہ کوئی انگلیش نیم رکھیں کوئی ایسا نیم رکھیں جو آپ کو یونیک لگتا ہو ٹھیک ہے اور مطلب اپنے نام پہ بہت سارے ایسی کمپنیز ہوتی ہے پاکستان بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے نیم کے ساتھ نیم ملتا ہو ٹھیک ہے تو کچھ نہیں اگر ایمازون کو کول پہ آنے کے بعد اس کو ساری سیچویشن اپنی بتائیں ٹھیک ہے اچھا آپ کہے گی جو کول ہے نا وہ تو میں انگلیش میں ملتا سکتے اور آپ لوگ نے پھر اس کو اپنے ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے پھر آپ نے ویڈیو کال پہ جب آنا ہے تو اس ساری چیز اپنے بینک سٹیٹمنٹ الیکٹریسٹی بل یہ ساری چیز آپ لوگ نے یہ ڈاکومنٹس آپ نے اپنے پاس رکھ اس کو دکھانے ہے ٹھیک ہے ان کا پیڈی ایف میں بھی کر سکتے لیکن اس کے بعد آپ نے ہارڈ اگر آپ کو ٹائم نہیں دیتا تو آپ لوگ نے اس سکیجول کر میٹنگ آپ لوگ نے اس کے ساتھ ارنج کرنی تو انشاءاللہ آپ اکاؤنٹ جا ہو ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ لوگ جلدی ری ایکٹیویٹ انشاءاللہ ہو جائے اور آپ اپیل میں کسی کو چاہیے ہوگی تو آپ لوگ میٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ 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 پیش ایڈ کر دوں میں تو پھر آپ لوگ وہ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ نے ایڈیٹ کر کے مطلب اس میں نیو ایڈیشن 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 اتنے زیادہ مہینے لگ جائیں گے تو میری ایڈیشن کنڈیشن بہت جائیں گے میرے اوپر ٹیکس اتنے زیادہ پڑ جائیں گے یہ ساری آپ لوگ نے چیز اس کو بتانی ہے تو انشاءاللہ ایمازون جیسے آپ کی بات سمجھے گا تو آپ کے ساتھ بہت جلدی کونٹیکٹ کر کے پھر انشاءاللہ آپ دا کونٹ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اوکے جی اپنا رکھے گا خیال ایمان اللہ حفیظ